اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ باکہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور آپ مجھے دماؤں میں یاد رکھے میں ہوں آپ کی انسینڈ ویلوگر اور آج بنا رہے ہیں ہم سو جی کا حلوہ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جناب یہ ہے ایک پاؤ چینی ایک پاؤ سو جی اور یہ جتنی سو جی کی مقدار ہوتی ہے اتنی چینل کی مقدار ہوتی ہے اور یہ میوے ہیں میوے پر میرے بہت کم ہیں لیکن میں میوے اور ڈالوں گے یاد کروں گے تو جناب ساتھ ہی میں نے یہ اس میں ڈالا یہ ایک سائٹ پر میں نے پانی کرنا ہم رکھ دیں خمچ سوוח ہولیں سو ج بنا رہی ہوں تو میں نے چینل کی پانی میں ڈกر دی ہے اور ساتھ میں نے رکھ دی oxide تاکہ وہ بھی ایک سائٹ پر ہماری چاس بھی پک جائے ساتھ میں نے ایک پاؤ slowed یہاں بنا remake گھیڈ ڈال کے پہکڑا ہی میں رکھ دیا ہے جے زرwehr ہماری جو ہے وہ میں نے پانی میں ڈال دی ہے تاکہ ایک سائٹ پر ہماری جاس بنھجا ایک سائٹ پر ہم سو جی کو کو بن لیں تو یہ دیکھیں ہماری چین نے یہ تاکہ اچھے سے یہ کھل جائے چاس پک جائے اچھے سے بوائل آجائے پانی میں یہ میں نے دو عدد اس کے اندر لچییں گئیں اور ساتھ ہی یہ میں نے اس کے اندر سوچی ڈال دی ہے تو اس کو میں اچھے سے بھونوں گی اب لچی خوشبو کے لیے بہت اچھی ہے اور سوچی میں لچی ڈالنے سے بہت پیاری خوشبو اکتی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ایسے مزے بزے کے ڈش میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں تو یہ دیکھیں ہمارے سوچی کا حلوہ اور یہ کھی چیک کریں ذرا جتنا آپ مطلب کہ کھلا گھی ہونا چاہیے تاکہ ہماری سوچی اچھے سے بھون جائے اور جب آپ پکے تو پھر سوچی کھی چھوڑ دے تو تب ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے آپ چیک کریں یہ کھی چیک کریں میں نے جو ڈالا تھا اس کے اندر یہ دیکھیں اچھے سے میں بھونائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں بہت پیاری خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے دھیمی دھیمی سی اور یہ کلر بھی چ ہاستہ جی یہ فلیم دیکھ لیں میرا میں نے فلیم تقریبا میڈیم رکھا ہوا ہے نہ بہت تیز ہے نہ بہت کم ہے میڈیم فلیم پر میں بھون رہی ہوں سوچی کو اچھے سے یہ دیکھیں میں اچھے سے بھون رہی ہوں تاکہ میں اچھے سے آپ کو دکھا رہی ہوں کوئی چیز ذرا بھی مسئل نہ ہو یہ آستہ آستہ اپنا کلر چینج کر رہی ہے میڈیم فلیم ہے تیز فلیم پر بلکل نہیں بناتے اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت جلدی جو سوچی کا حلوہ جل جاتا ہے تو میڈیم فلیم پر بنانا ہے میں میڈیم فلیم پر بنا رہی ہوں اور آپ ذرا اس میں کھی چیک کریں کھی کٹیکسر چیک کریں اور یہ دیکھیں آپ اس میں ببلز بن رہے ہیں تو بڑی مزے مزے کی خوش ہو آ رہی ہے تو جناب لگتا ہے آج ہمارا بڑا زبردستہ سوچی کا حلوہ بننے والا ہے تو جناب یہ میں تھوڑے دے رک گئی ہوں تاکہ نہ یہ تھوڑا سیاہ اس کو اچھے سے ہی لگے تو یہ دیکھیں کلر دیکھیں یہ آستہ آستہ چینج ہو رہا ہے میں آپ کو مرحلہ با مرحلہ سب دکھا رہی ہوں تاکہ آپ اچھے سے دیکھ لیں کہ میں نے سوچی کا حلوہ کیسے بنایا ہے اور پلیس ٹرائی کرنا اور ٹرائی کر کے مجھے کومنٹ میں وہ ضرور بتانا کہ کیسا بنا ہے کیسا نہیں تو میری حوصلہ ہفظائی کرتی رہا کریں تاکہ میں اچھے چیزیں بنا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا ہوں میں نے سندھی برینی بنائی میں نے چکن والے چاہول بنائی میں نے آلو مٹر والے چاہول بنائی میں نے جو بھی ریسپی بنائی میں نے چکن بنایا ہے میں سب ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جناب آج ہے سوچی کا حلبہ بنا رہی ہوں تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے اور آپ مجھے یہ دیکھیں یہ ہماری چاس پہ پک گئی ہے دیکھیں چینی جو تھی بلکل میلٹ ہو گئی ہے گھل گئی ہے چاس ہماری پک گئی ہے تو وہ فلیم میں نے بند کر دیا ہے تو اب میں صرف سوچی کو بھون رہی ہوں اچھے سے لائٹ فلیم پر میڈیم فلیم پر آپ یہ چیک کریں یہاں تقریباً تھوڑی تھوڑی لال ہونا شروع ہو گئی ہے ہماری سوچی یہ دیکھیں یہ سوچی کھی بھی چھوڑ رہی ہے یہ دیکھیں یہ تیڑ کریں سرہا آپ یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آگیا ہے بہت خوبصورت کلر یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے یہ ہماری سوچی بون چکی ہے ریڈی ہو چکی ہے اب professions کے اندر یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے میں جو فلیم کو بہت لائٹ کر دوں گی تاکہ ہم اس کے اندر یہ فلیم کو میں لائٹ کروں گی فلیم تھوڑا تیز ہے میں لائٹ کروں گی اس کو اور ساتھ ہی میں اس کے اندر تھوڑی ہیلپ لی کہ اس کے اندر چاس ڈالوں گی یہ میں نے فلیم کو بہت لائٹ کر دیا ہے اب اس کے اندر چاس ڈالوں گی میں نے اس کے اندر چاس ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری سوچے کا کلر بہت پیارا ہے اور ایک یہاں تھوڑا لائٹ کی کمی ہے کچن میں لیکن پھر بھی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو اچھے سے دکھا سکوں کہ مرحلہ با مرحلہ ابھی اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے میوے جو میوے میں نے کچھ بھی گو کے رکھے تھے کچھ میں نے اور ریاد کیے اور اب اس کے اندر میں نے میوے ڈال دی ہے پھر اب اچھے سے میں پکاؤں گی اس کو تب تک پکاؤں گی جب تک یہ سوجی بلکل گھی چھوڑ نہ دے اور ہلوے کو اب ٹھوڑا فلیم میں تیز کر دوں گی ہلوے کو تب تک پکانا چاہیے اور جب تک ہلوہ گھی نہ چھوڑ دے جب ہلوہ گھی چھوڑ دیتا ہے پک جاتا ہے تو وہ پیندے جو پتیلی ہو جا کڑائی ہو اس کے ساتھ نہیں لگتا اس کے پیندے کے ساتھ نہیں لگتا اس کو چھوڑ دیتا ہے اور بڑی پیاری سی خوش بہاری ہے میٹھی میٹھی بڑی مزے مزے کی میرا دل تو بڑا چاہ رہا ہے کہ جلدی سے تیار ہو اور میں جلدی سے ٹیسٹ کروں اور ویورز آپ مجھے کامیڑ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ہلوہ کیسا لگا تو یہ دیکھیں یہ اب کافی اس کا ٹیکچر گاڑا ہو رہا ہے یہ اس میں میوے ہمارے مزے مزے کے ہیں تو جناب میں نے اس کے اندر تقریباً چار ادد تلاچی ڈالی تھی اور میں نے میوے ڈالے تھا جتنے ہمیں پسند ہیں تو جناب یہ دیکھیں یہ کتنی مزے کی ہو رہی ہے چیک کریں یہ دیکھیں اس میں بابلز بن رہے ہیں اور یہ بابلز اڑ کے میرے اوپر گر رہے ہیں تو دھوڑے دیر کے لیے میں اس کے اوپر ڈھککن دے دوں گی پہلے تھوڑا سا اس کو حلال ہوں گی اچھے سے یہ دیکھیں یہ ٹیکچریز کا کتنا گاڑا ہو رہا ہے اب جلدی سے پک رہی ہے یہ خوشبہ بہت پیاری آرہی ہے کلر بہت پیار آئے اور موسم آج بہت اچھا ہے تو حلوہ کھانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے کچھ لوگ پوریوں کے ساتھ حلوہ پسند کرتے ہیں کچھ نان کے ساتھ پسند کرتے ہیں میں تو ویسے ہی کھا لیتی ہوں اور حلوہ پوری ہو جائے تو بڑا مزہ ہوتا ہے لیکن پوریوں میں نہیں بنا رہی پوریوں پھر کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ریسپی آج کے دن صرف میں حلوہ ہی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اب اس کے اوپر یہ دیکھیں بابلز دیکھیں اب اس کو تھوڑا سا ڈھک دوں گی تاکہ یہ اس کے بابلز جو اس کے سینٹے ہیں اوڑڑ کے میرے اوپر پڑ رہے ہیں تو میں تھوڑا دیرے ڈھک دوں گی تاکہ اچھے سے تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں فلے میں نے فل کیا ہوا ہے پلیز میرے چینل کا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جی یہ دیکھیں بہت مزید کچھ باری اب ہم تھوڑی ڈھکن کو اٹھائیں گے تاکہ ہم چیک کریں کہ اب اس کی کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں لائٹ یہاں کم ہے کچن میں تو اچھے سے موبائل میں ویڈیو صحیح سے سیو نہیں ہوئی لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ تاکہ اچھے سے آپ کو دکھا سکوں لیکن تھوڑا سا کلر اس میں ڈارک نظر آ رہا ہے لیکن ہے نہیں یہ بہت پیارا کلر ہے بہت خوبصورت ہے تو یہ بہت مزے کا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اور اس کے خوشوہ بڑی مزے کی آ رہی ہے اور موہ میں پانی آ رہا ہے اس کو دیکھ دیکھ دے کریں تو چناب میں اس کی آپ کو یہ تقریبا ہمارا حلوہ ریڈی ہونے کے آخری مراحل میں ہے یہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گھڑا ہو گیا ہے ہمارا حلوہ یہ ابھی تھوڑا سا ہم اسے اور بتائیں گے تاکہ یہ جو پندے کے ساتھ یہ اس کے گھڑا ہی کے ساتھ لگ رہا ہے یہ نہ لگے کیونکہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ایک آدھا منٹ ہے بیس کو رہتا ہے سیٹ ہونے میں تقریبا یہ دیکھیں اب تیار ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل بھی کڑا ہی کے ساتھ نہیں لگا جیسے ہم ہلا رہے ہیں جیسے لگ کر رہے ہیں ویسے ہی ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ سرا چیک کریں یہ دیکھیں گھی چھوڑ چکا ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ دیکھنا میں بھی آپ کو چیک کرو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چھوڑ چکا ہے یہ بلکل کڑا ہی کے ساتھ نہیں لگا آپ یہ دیکھیں یہ بلکل برتن کو چھوڑ چکا ہے کیونکہ اس نے آئل چھوڑ دیا ہے یہ بہت مزے کا مزے کا یمی حلوہ تیار ہو گئی یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر دیکھ لیں آپ جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل پتیلی کے ساتھ نہیں لگ رہا کڑا ہی کے ساتھ بلکل نہیں لگ رہا یہ دیکھیں آپ کے کیا گھی